حضورت اللہ تعالیٰ اور وہ بھی سنت کے مطابق ہے قرآن کریم نے توجہ دلائی ہے کہ آدم کی پیدائش کیسے ہوئی اگر اس کو مٹی سے آغاز سمجھیں اور یہی اول مقصود ہے تو اس کا نہ کوئی باپ تھا نہ ماں تھی یعنی پہلا جو پیدا ہوئے ہے ذرہ اس میں زندگی کے پہلا ذرہ اس کے ماں باپنی تھے اور زندگی بھی موجود نہیں تھی اس سے پہلے تو قدرت کاملہ سے اللہ نے زندگی کو اس طرح پہلا فرمایا ہے اس لئے اگر تمہیں مسیح کے باپ ہونے پر تاجب ہے تو یہ قدرت کے خلاف نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ثابت کرتی ہے کہ آدم کی طرح یہ تخلیق بھی تبیہ ہے اور اگر بیٹا کرانے کا حق ہے تو پھر آدم کو ہے اس لئے اگر تخلیق اول نے آدم سے مراد جو ہم سمجھتے ہیں کہ مادی نکتہ مراد سے زندگی کے اب تعلق میں جب بحث ہوتی ہے تو تخلیق اول ہی کو آدم کھا جائے گا کیونکہ اس سے آدم بننے کا آغاز ہوا ہے اور تخلیق ثانی خلق آخر لیں جس میں ایک نبی آدم پیدا ہوا تھا تو اس زمن میں ان پہ اہل کتاب وغیرہ پر ایک ارزامی جواب ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ آدم کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی اسے اسی طرح خدا نے مٹی سے گھر کر بنایا بات نہیں پہنچتی آخر مٹی سے بننے کی لیکن ان کا تصور یہ تھا اور مسلمہ تھا کہ اس آدم کا نہ ماں نہ اس کا باپ اور وہ اگر قدرت کے قانون کے خلاف نہیں ہیں تو عیسیٰ اور اس کو اگر باپ کہانے کا حق نہیں اور خدا کے بیٹا کہانے کا حق نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے ہو گیا تو کوئی ایک بات بھی خوان کریم میں سنت اللہ کی سنت اللہ کے خلاف ثابت نہیں جو سنت اللہ ہے اس کے اندر کوئی تضاب نہیں ہے سنجھیں سنجھیں